دوستو آج کا ٹائٹل آپ کو دیکھ کے پتا چل گیا ہوگا کہ کس موضوع پر جو ہے وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ تک پہنچے گی تو نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو آج کا ورک آؤٹ جو ہے وہ میں گھر کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ کافی لڑکوں نے جا ہے مجھے انسٹاگرام پر میرے میسیج کی ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے بعد کافی لڑکی ہیں فیمیلز ہیں انہوں نے مجھے میسیج کی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ گھر پر کوئی ورک آؤٹ بتائیں دا کہ ہم گھر پر بھی اپنی فٹنس تبر قرار راکھ سکیں تو دوستو یہ ورک آؤٹ جو ہے میرے کافی بھائیاں ایسے ہیں جو کہ بیرونے ملک میں ہیں وہ ان کے باس ٹائم نہیں ہوتا ورک آؤٹ کرنے کا یا پھر یہاں پر بھی کچھ لوگ کام پر جا رہے ہیں ان کے باس ٹائم نہیں ہے جم جانے کا تو وہ یہ ورک آؤٹ کار میں بھی کر سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ کا یہ ورک آؤٹ ہے فل باڈی ورک آؤٹ ہے آپ کی فٹنس بھی برقرار رہے گی اس کے بعد جو آپ کی سکن ہے جو ڈی لیڈی لے رہتی ہے اور تھوڑا فیٹ ہے آپ کی سکن میں وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کی جو سکن ہے وہ بھی ٹائٹ ہوگی تو دوستو اس کے بعد میرے کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہ جم جا رہے ہیں ریکلر لیکن وہ اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے کبھی دو دن تین دن چھوٹی کر لیتے ہیں کبھی ایک افتاد چھوٹی کر لگتے ہیں کسی کی شادی آگئی ہے یا کسی کا فنکشن آگیا کوئی تو وہ نہیں جاتا تو دوستو اس کا آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ چار دن پانچ دن چھوٹی کرتے ہیں تو پھر دوبارہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کا جسم انبالنس ہوا ہوا تھا آپ اس کو پراپر جو ہے ورکاوٹ نہیں کر سکتے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ سنگل پارڈ کا ورکاوٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو پھر دو سے تین دن مکس ورکاوٹ کرنا پڑتے ہیں تو اگر آپ چھوٹیاں بھی کر رہے ہیں آپ روز مرا کی جو ہے روٹین پر یہ ورکاوٹ کر کریں جو کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی فٹنس بس کرائے رہے گی اس کے بعد جو فیمیلز ہیں وہ بھی یہ ورکاوٹ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں ریپٹیشن اور جو اپنا سیٹ ہے وہ اپنے لحاظ سے لگانے کہ انہوں نے کتنے لگانے ہیں تو دوستو اس میں ڈائیٹ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈائیٹ ہم کیا کریں ڈائیٹ جو ہے وہ میں نے اپنی ایک اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹرائی سیپ بائی سیپ کی ورکاوٹ کی اس سے پہلے میں نے ایک چیپ ڈائیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی فیمیلز بھی وہ ڈائیٹ لے سکتے ہیں اور میلز بھی وہ ڈائیٹ لے سکتے ہیں آپ نے ڈائیٹ وہی فالو کرنی ہے اور ورکاوٹ آپ نے یہ کرنا ہے آپ گھر میں کریں انشاءاللہ آپ کی فٹنس برقرار رہے گی اور آپ فٹ رہیں گے تو دوستو ویسے بھی بندے کو فٹ رہنا چاہیے چار دن کی جو ہے وہ چاند نہیں ہے پھر ہندے لینا دوستو میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا آئیں ہم اپنا ورکاوٹ سارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو ورکاوٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم وام اپ کریں گے وام اپ بہت ضروری ہے وام اپ نہیں کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی مسئلہ نے پین نکل آئے گا تو وام اپ کا جو ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کساں سے کرنا دوستو آپ نے اپنے جو شولڈر ہیں ان کو بھی راؤنڈ کرنا ہے کیونکہ شولڈر میں بہت زیادہ انجری ہوتی ہے اگر آپ بغیر وام اپ کے ورکاوٹ کرتے ہیں دوستو آپ کا سب سے پہلا ورکاوٹ پوش اپس پوش اپس کے آپ نے چار سیٹ لگانے ہیں چار سیٹ میں آپ نے بیس رپیٹیشن کرنے ہیں یاد رکھیں بگنر سے جو ہے وہ دس کریں گے اور جو آگے بھی ورکاوٹ ہلکا بھلکا کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بیس رپیٹیشن کرنے ہیں دس سے آپ نے پندرہ پہ جانا ہے ویک بھائی ویک آپ نے انکریز کرنے ہیں رپیٹیشن تو آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں پوش اپ آپ نے کسا سے لگانے ہیں تو دوستو پوش اپ کے بعد ہماری آجتی ہے سکوارڈز سکوارڈز کے جو ہے وہ آپ نے چار سیٹ لگانے ہیں اس میں بھی آپ نے پندرہ سے بیس رپیٹیشن کرنے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے یہ آپ کی لگز کے لیے ہے اس کے بعد آپ کی پنیاں ان کے لیے ہے اس کے بعد جو آپ کی بٹ ہے اس کے لیے ہے دوستو یہ آپ کے ان تینوں چیزوں کے لیے ہم سکوارڈ شروع کرتے ہیں اپنا سکوارڈ آپ دیکھ لیں میں نے کسا سے لگانا ہے آپ نے بالکل اپنی جو ٹانگیں ان کو سیدھا رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے سکوارڈز کے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے آپ نے چار سیٹ لگانے ہیں اور پندرہ سے بیس رپیٹیشن کرنا ہے اس کے اچھے ریزلٹ کے لیے دوستو آپ نے سکوارڈ کر لیا سکوارڈ کے بعد آپ کا دوسرا بھی جو سیٹ ہے جو آپ کی گیم ہے وہ بھی سکوارڈ ہی ہوگی لیکن اس میں آپ نے اپنی نیز جو ہے وہ نیچے زمین کے ساتھ لگانی ہے یہ میں آپ کو ورک آؤٹ کر کے بتاتا ہوں آپ نے کسا سے کرنا ہے اس کے بھی آپ نے چار سیٹ لگانے ہے چار سیٹ میں آپ نے پندرہ سے بیس رپیٹیشن کرنا ہے اچھے ریزلٹ کے لیے تاکہ آپ کو ریزلٹ ملے حالی آپ اگر کھیلتے رہیں گے تو کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا تو دوستو دیکھیں گے میں کسا سے آپ کو ورک آؤٹ بتا دوستو اگلا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے وہ جو ہے میں آپ کو اپنے جو ابڈومینل ایریا ہے پورا اس کا بتاؤں گا کہ آپ نے کسا سے کرنا ہے وہ بھی آپ نے لیٹ کے کرنا ہے بہت اچھا ورک آؤٹ ہے آپ گوھر سے دیکھیں کہ میں کسا سے کرنا دوستو آپ کے ابڈومینل ایریا جو آپ کا بیلی فیٹ ہے اس کے لیے سب سے اچھا ورک آؤٹ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے اس سے آپ کی سکن بھی ٹائٹ ہوگی آپ نے اپنے دونوں آتیاں پر رکھنا ہے بالکل سٹریٹ لیٹنا ہے سٹریٹ لیٹ کر آپ نے اپنی جو ٹانگیں وہ سلو سلو اوپر نیچے کرنی ہے اور یاد رکھیں کہ آپ نے نیچے جاتے ہوئے اپنی جو لیگز ہیں وہ نیچے زمین کے ساتھ یا آپ جس پہ بھی ورکاوٹ کر رہے ہیں نیچے نہیں لگنی چاہیے ایک سے دو انچ کا آپ کا جوہ فاصلہ رہے گا آپ نے وان ٹو تھری اس کے آپ نے جوہاں وہ تقریباً چار سٹ کر رہے ہیں پچیس رپیٹیشن گی اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ویڈاوٹ بریک اپنا اپنی نیز کو اوپر رکھنا ہے آپ نے بالکل آپ نے ٹانگیں جوڑ کے رکھنی ہے اور ایسے ورکاوٹ کریں گے وان ٹو تھری تو یہ بھی آپ کا ایپ کرنچیس جو ہے آپ نے کرنے ہیں لگ ریس تو دوستو یہ تھا ہمارا ورکاوٹ جو ہے ہوم ورکاوٹ تو دوستو انشاءاللہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو میری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں فیمیلز ہیں وہ بھی یہ ورکاوٹ کر سکتی ہیں اپنے گھر میں اور میری جو ڈائیٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ساتھ یہ ورکاوٹ کرنا ہے آپ نے گھر میں اس کے علاوہ بھی آپ کافی جو ہے وہ ورکاوٹ ہیں گھر میں انشاءاللہ میں آگے جو ویڈیو بناوں گا اس میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن شروع میں جو ہے وہ آپ نے یہی ورکاوٹ کرنا ہے اس سے زیادہ اڈوانس ورکاوٹ ہیں جو ہوم میں آپ نے جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں لیکن فلال کے لیے جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ ہی ہے اور جو جیم لڑکے جا رہے ہیں ریگلر اور چھوٹیاں مار رہے ہیں لیکن وہ چھوٹیوں میں بھی جو ہے اپنا یہ ورکاوٹ کریں جو میں نے ابھی بتایا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے گوڈ بائی موسیقی